بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیٹسٹورنٹ یونیورسٹل آئی سکول کی طرف تھی میں ہوں محمد اسوائل آپ کا میرے ٹیچر امید کرتا ہوں کہ سب بچے خیر و حافظ سے ہوں گے کلاس ٹین میت کے لیے میرا لیکچر نمبر ایٹ ہے لیکچر نمبر سیون میں ہم بات کر چکے ہیں ایکسرسائز وان پرنٹ ٹو کے لاس قویشنز کی ان میں سے ایک دو قویشن ہے ایزا ہومک میں نے آپ کو پریکٹیس کے لیے دیتے ہیں ہوفیلی آپ نے وہ کر لی ہوں گے اگر پھر بھی آپ سے نہیں ہوئے تو آپ کمنٹ کر کے اس کا سلویشن مجھ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کیسے لیکچر نمبر ایٹ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایکسرسائز وان پوئنٹ ٹھری پر انتہائی امپورٹنٹ ہے بالکل شار سا کوئیسن ہے اس میں اکثر لانگ کوئیسن پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں میتھر نہیں بتایا جاتا ہمیں اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے اور اسی سے ہی کچھ ٹرکس کر کے ہم ان کو سالو کریں گے ٹھیک ہے تو اگر بات کریں یہاں پر ہم کوئیسن نمبر ون کی دو فا سالدہ فالوینگ ایکویشن سے یہاں پر کوئی نہیں بتایا گیا فارمولا لگا ہے کمپلیٹنگ سکوئر بتائیں یا اس کے بعد آپ نے میٹرم بریگ لگانا ہے ایسے کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں انفرمیشن نہیں دی گئی تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر ایک بڑا سیمپل اور یاد رکھنے کے ایک آسان طریقہ ہے کہ یہاں پر ویریبلز کی پاور میکس زیادہ ہوگی بلدکہ سکوئر میں نہیں ہوگی کوارڈیٹک نہیں ہوگی ہمیں کوارڈیٹک ایکویشن بنانی ہوگی تو پھر ہمیں اسے میٹرم بریگ کی میتھر سے یا فیکٹرائیزیشن کے میتھر سے ان کو سالف کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا یہاں پر ہے ہیمارے پاس ٹو ایکس کی پاور پوریں dus 11X کوئر سے ماہنس5 یرس ویلال یوان hey یہ فائے وی Learning Bell ہو سکتی ہے ہر کوششن میں الگ الگ ہوگی ٹھیک ہے تو میں آپ آپ کو ساتھ سا بتاتا جاؤں گا یہاں walked کی منماً پاور guys سکوئر ہے اور وائکس کی پاور فوہ رہے ہیں تو یہاں پر ایکس سکوئر کو وائے کا ویٹھ کر لیں اور ایکس کی پاور فوور کو جب چاہئی ہے سکوئر کا سکوئر لنے پہ سکوئر لیں تو وائے کی پاور رکھ دے مسئلے ہیں دو وائے درو باست کر دے جہاں پر واپ میٹھ کر establishing وہاں پر وائے پوڈ کردیں سکوئر وائے سکوئر رکھوڑ دے سکوئر سکوئر ڈیرو اب دیکھیں ٹو آئی سکوئر ماہ آب یہاں پر یہ کوئیجن آپ کے پاس بن چکے ٹو آئی سکوئر مائنس 11Y پلس 5 is equal to 0 اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر فیٹریزیشن کرنی ہے کہ اس طرح سے میٹرم بریک کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فائی ور ٹو کو ملٹی بلائے کریں تو ٹین ساتھ وائے کا سکوئر ٹین وائے کا سکوئر ہو جائے گا 11 کامیتصرہ سے بریک کرنا ہے کہ اگر ہن کو ملٹی بلائے کریں تو ٹاپ ٹین وائے سکوئر بنے اگر منس ملٹی بلائے کرتے ہیں سے ملٹی بلائے کر meget ٹین بلائے سے ملٹی بلائے کرنے کی تو ٹین وائے کا سکوئر ہو جائے گا پلس 5 ٹین وائے کا ہے آپ ان کے پیرز بنا لے اور ان میں سے کامل لیتے جائیں یہاں سے آپ بچوں 2Y کامل لے سکتے ہیں 2Y کامل لیں کہ یہاں پر Y بچ جائے گا اور مائنس کے 5 بچ جائیں گی یہاں سے کچھ کامل نہیں آتا تو مائنس 1 لے لیں کیونکہ یہاں پر مائنس درمیان میں بنانا ہے تو مائنس 1 کامل لیں کہ Y-5 is equal to 0 آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کامل لیں Y-5 ادھر بھی ہے Y-5 ادھر بھی ہے تو اسے کامل لیں 2Y-1 بچے گا اور ساتھ میں کیا بچے گا Y-5 کیونکہ یہ 2 اور یہ مائنس Y یہاں پر آ گیا ہے اور کامل لینے سے 5-Y یہ ہو چکا ہے is equal to 0 تو 2Y-1 is equal to 0 ہمیں بتا ہے کہ دونوں دلیلز کو ہم 0 کے equal رکھتے ہیں اور یہاں پر 5-Y is equal to 0 Y یہاں پر آ جائے گا 1 over 2 کے equal اور Y اس جگہ پر آ جائے گا 5 کے equal ہم لیٹ کر چکے ہیں Y کس کے equal ہے X square کے تو آپ اٹھ کر دیں Y کی جگہ پر X کا square equal ہو جائے گا 1 by 2 کے یہاں پر X کا equal ہو جائے گا 5 کے ٹھیک ہے تو آپ کو صرف X کی value چاہیے square میں نہیں تو square root square کس طرح سے remove کرتے ہیں square root لینے سے آپ دونوں طرف square root لینے تو یہاں پر بچے X آ جائے گا یہاں square root remove کریں گے plus minus 1 کا square root وہ ہی ہوتا ہے two under root میں آ جائے گا کیونکہ cancel نہیں ہوا یہ square root square سے cancel ہو جائے X بج جائے گا اور یہاں پر plus minus 5 آ جائے گا تو آپ کے پاس بچے جو solution set ہوگا plus minus 1 by 2 اور plus minus 5 یہ آپ کا solution set ہے بلکل second question اسی طرح کے یہ question آپ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں next question question number 3 کی طرف میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیونکہ وہ question easy آپ کر سکتے ہیں اسے بلکل جس طرح سے ہم نے پہلا question کی ہے اب اس question کی بات کریں تو 5x1 by 2 is equal to 7x1 by 7x کی power 1 by 4 minus 2 first of all تو آپ اسے quadratic equation کی form میں لکھیں یہ جو ادھر values ہیں اسے equal کی اس سائل پر لے کریں تو 5x1 by 5x کی power 1 by 2 minus 7x کی power 1 by 4 plus 2 بچو یہ 7 ادھر plus کا تھا ادھر آ کر minus ہو جائے گا minus 2 ادھر آ کر plus is equal to zero یہاں پر میں آپ کو بتا چکا کہ minimum power کو آپ نے y کے ایک ور رکھنا ہے ٹھیک ہے تو minimum power یہاں پر 1 by 4 ہے 1 by 2 بچو اسے زیادہ ہوتی ہے 1 by 4 means کے 1 کا fourth part اور 1 by 2 means کے 1 کا second part ٹھیک ہے تو x by 4 is equal to y اور اس کا اگر square لیں گے تو 1 by 2 x کی power 1 by 2 is equal to y square ہو جائے گا اب آپ values replace کر دیں جہاں پر آپ کے پاس x کی power 1 by 4 ہے وہاں پر y آ جائے گا جہاں پر x کی power 1 by 2 ہے وہاں پر y کا square آ جائے گا ٹھیک ہے بچو تو یہ values replace ہو چکی ہے 5y کا square minus 7y plus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے 5 2s are 10y square 7 کے آپ نے اسی ساب سے pairs بنا رہے ہیں اگر ان کو آپ add یا subtract کرے تو آپ کے پاس 10y square sorry minus 7y بنے اور اگر ان کو multiply کرے تو 10y square plus میں بننا چاہیے تو اس کے pairs بچو کچھ اس طرح سے بنیں گے 5y square minus 5 اور minus 2 یہ اس کے pair بنیں گے minus 7 کے بچو ان کو اگر multiply کرتے تو minus minus plus ہو جائے گا 5 2s are 10y کو y سے multiply کریں گے تو 10y square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر ان کو add subtract کرتے ہیں تو minus 5 and minus 2 minus 7y ہی again بن جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ common لے لیں یہاں سے 5y square minus 5y سے 5y common آ جائے گا تو y minus 1 بچ جائے گا یہاں سے minus 2 common لینے سے y minus 1 is equal to 0 آپ y minus 1 common لے لیں یہ آ چکا ہے باقی کیا بچے کا 5 یہاں سے اور minus 2 یہاں سے بچ جائے گا is equal to 0 again آپ اسے equal رکھیں 0 کے دونی values کو یہاں سے y کی value آ جائے گی 2 over 5 اور یہاں پر y کی value 1 آ جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہے x کی value نکال نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم y کو equal let کر چکے 1 by 4 کے ٹھیک ہے تو یہاں پر x کی power 1 by 4 is equal to y ہے تو replace کہہ رہے ہیں y کی جگہ پر اس کی value 2 by 5 ہے یہاں پر 1 by 4 x بچو ٹھیک ہے یہاں پر x کی power 1 by 4 is equal to 1 تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر x کی value لینے نہیں ہے لیکن یہاں پر x کی power 1 by 4 ہے تو اس سے remove کرنے کے لئے آپ کو taking power 4 on both side دونوں طرف آپ کو اس کی power 4 لینے ہوگی ٹھیک ہے آپ 4 لینے دونوں طرف تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کی 4 power 4 سے cancel ہو جائے گا یہاں پر اکیلہ x ہو جائے گا یہاں پر 2 کی power 4 اور 3 کی power 4 ان پر آپ بچو ان کی power apply کریں گے تو 2 کی power 4 16 ہوتا ہے اور اس کے بعد سوری یہاں پر mistake 5 آنا ہے ٹھیک ہے 5 کی power 4 625 ہوتا ہے یہاں پر بچو 4 سے 4 cancel ہو جائے گا ایک سا جائے گا 1 کی power آپ جتنی مرضی لے لیں وہ ہی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی changing نہیں آتی ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ کا question question next جو ہے بالکل ایسے ہی کرنا ہے یہ آپ کو try کیجئے گا اسے next question 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 number 5 میں آپ کو کروا رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا difficult ہے اگر میں یہاں پر بات کروں بچو تو 3x کی power minus 2 plus 5 minus x کی power 8x کی power minus 1 یہاں پر first of all تو آپ اسے quality equation کی form میں لے کر رہا ہے پھر اس کی next ہم بات کرتے ہیں تو بچو minus 3x square minus 3x کی power minus 2 minus 8x کی power minus 1 plus 5 is equal to 0 اب آپ کو کیا کرنا ہے minimum power جو ہے اسے y equal add کر لیں تو x کی power minus 1 is equal to y x کی power minus 2 is equal to y square ٹھیک ہے تو values replace کریں بالکل جیسے ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں 3y square minus 8y plus 5 اب 3 کو 5 سے multiply کریں تو بچو کیا نا چاہیے 3500 15y ka square 15y ka square اب آپ کو 8k pairs بنانے ہیں minus 8 کے تو میرے خیال میں یہ minus 5 اور minus 3 بنیں گے کیونکہ minus minus plus ہوگا 3500 15 y by سے multiply ہوگا 15y square اور اگر ان کو plus minus کرتے ہیں تو again یہی بن جائے گا 3y square minus 5y minus 3y plus 5 is equal to 0 ٹھیک ہے بچو کامل لے لیں یہاں سے y کامل لیں گے تو 3y minus 5 minus یہاں سے کامل لیں گے تو 3y minus 5 is equal to 0 بچو آپ کو میں پھر بتا دوں last exercise میں بار بار بتا چکا کہ آپ کی یہاں پر value اور یہ value بالکل سیم ہونی چاہیے اور ان کے سیمبل بھی سیم آنے چاہیے تو کامل لیں گے 1 minus y into minus 1 یہاں پر آ جائے گا کامل لیں 3 minus 5 ہمارے پاس یہاں چکا ہے is equal to 0 دونوں کو again آپ 0 کے equal let کر لیں تو یہاں سے y equal 1 کے آ جائے گا اور y is equal to 5 over 3 آ جائے گا کیونکہ minus 5 بد ہو جا کر plus ہو جائے گا ہمیں y کی value چاہیے تو 3 is or divide ہو جائے گا again ہم نے جس کے equal y کو let کی ہوگا وہ ہی ہم values replace کر لیتے ہیں بچو تو y کو ہم نے let کی اور minus 1 کے equal تو آپ values replace کریں x کی power minus 1 is equal to y minus x کی power minus 1 is equal to 1 تو اسے آپ reciprocal کریں گے تو اس کی power plus ہو جائے گی ٹھیک ہے 1 over x is equal to 1 تو بچو ہمیں بتا ہے کہ 1 کو reciprocal کر لیں تو وہی value رہتی ہے تو یہاں پر x کی value again 1 ہی آ جائے گی یہاں پر آپ x کی power minus 1 is equal to y یہاں پر بچو اس کو ہم کر رہے ہیں x کی power minus 1 minus 1 is equal to 5 over 3 اسے اسے کر لیں یہاں پر 1 over x 5 over 3 exit رہے گا لیکن اگر ہم x کی value لینا چاہتے تو آپ اس value کو replace اسی protocol دونوں کو ہی کر دیں بے شک تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x is equal to 5 over 3 ہو جائے گا تو یہ ہمارا solution set ہوگا تو اس طرح سے ہم اس کے question 3 question ہم کر چکے ہیں 3 question میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں آپ لوگ یہ try کیجئے گا بلکل آسان اتنے مشکل ہے نہیں next question میں آپ کو اور کروا دیتا ہوں بلکل آسان سا تاکہ آپ کے لئے تھوڑا easy ہو جائے آپ ان question کو easily solve کر پائیں تو میں یہ hint دے رہا ہوں بچہ اس question کا اسی طرح کا question جو next 7 وہ آپ کو try کیجئے گا تو 2x square plus 1 plus 3 2x square plus 1 is equal to y آپ اسے تھوڑا سا range کے لیں پلس کے 4y ادھر آ کر minus کے ہو جائیں گے یہ آپ تھوڑا سا range کرنا ہے آپ کو تو یہ ہو جائے گا 2x square plus 1 plus 3 2x square plus 1 is equal to 4 ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بچھو collect کر لیں آپ کے پاس جو 2x plus 1 ہے یہ y کے equal ہے ٹھیک ہے 2x square plus 1 کس کے equal ہے y کے کیونکہ یہاں پر بھی یہی value یہاں پر بھی یہی value ہے تو میں replace کر رہا ہوں جہاں پر 2x square plus 1 ہے وہ y ہے یہاں پر ہے وائی پوٹ کر دیا یہاں پر over میں ہے تو 3 over y is equal to 4 اب آپ کو کیا کرنا ہے multiply کر دینا ہے from y کے ساتھ کیونکہ over میں ہمیں y چاہیے نہیں تو y سے multiply ہوں گے تو اس y کے ساتھ multiply ہوگا تو y کا square ہو جائے گا یہاں پر multiply ہوگا تو cancel ہو جائے گا اس طرح 4 کے ساتھ multiply ہوگا تو 4y ہو جائے گا 4y plus کے ادھر آکر یہ minus کا ہو جائے گا y square minus 4y plus 3 is equal to zero ٹھیک ہے بچو آپ نے یہاں پر اس میں سے کاما لینہ ہے جس طرح سے ہم پہلے اس کے پیرز بنا لیں minus 3 اور minus 1 بن جائے گے پھر آپ نے کاما لینے وائی کی values ڈراغ کر لیں اور ایردہ انڈہ آپ کا جو answer آتا ہے وہ آپ بھائی کو 2x square plus 1 کے کو لیٹ کریں اور اپنا solution نکالیں اس طرح سے ہم بالکل جس طرح سے باقی ہے ٹھیک ہے تو نیکس لیکن تک آپ صرف question number اسی اکسسائز کا question 7 اور 8 try کیجئے گا بلکل اسی طرح سے ہے 7 and 8 تو سوری 7 تک آپ رائے کریں نیکس سے 8 سے ہم نیکس لیکن نمبر 9 میں ہم ضرور کریں گے solve ان کو ٹھیک ہے لیکن ان کے آپ کا جو بھی problem ہو آپ ان سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اکسسائز تھوڑی سے مشکل ہے لیکن یہاں سے long question ضرور پوچھا جاتا ہے جو question آپ کے لئے practice کے لئے چھوڑے گئے ان کو آپ ضرور try کیجئے گا problem ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے گا next lecture lecture number 9 تک ابنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ نہیں گہبان